نمسکر دوستو پھر سے آپ کا ریڈن پاس جیس میں سواگت ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں جو ہے کونسٹیبل اگزام دو ہزار اکیس کے لیے میں جیس کا ایمپونٹنٹ پرسن کو ڈال رہا ہوں تو اسے آپ بار بار پڑھنے اور دیکھنے کا پریاز کریں تاکہ جو جیس کا پرسن ہے وہ آپ کا اگزام میں چھوٹ نہیں سکے اور میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ منوسک سماجک پرانی ہے سماج کے بینہ وہ الگ نہیں رہ سکتا ہے یہ بات ارستو نے کہا تھا یعنی آپ کے بینہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں میرے بینہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں آج دیکھیں ہم اپنے سریر میں جو بھی بستر پہنے ہوئے ہیں یا پھر ہم ہاتھ میں مار کر رکھے ہوئے ہیں یا پھر یہاں پہ آپ ارد گرد سارے سامان دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی کیول ایک ویکتی نرمان نہیں کیا ہے اس کے نرمان میں ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں یعنی ہر کا کنٹریبیوشن ہے اس میں تو دوستو ہم بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہماری مدد نہیں کریں گے ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں یعنی ہم ایک دوسرے کا مدد کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو آپ سے آگ رہا ہے کہ میں آپ کے لئے کافی محنت سے جی ایس کا کلیکشن کرتا ہوں اس کا سمدھان کرتا ہوں میں چاہتا ہوں دوستو کہ بس آپ اتنا ہی کیجئے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے تاکہ مجھے حسلہ مل سکے میں بھی ایسٹیپ بائی ایسٹیپ آگے بڑھ سکوں تو آپ کا اگر سپورٹ یہاں پہ رہے گا دوستو تو میں ابس آگے بڑھوں گا تو میں آپ سے گجاریس کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کوشن کی اور پہلا کوشن جو کہتا ہے کہ بھارت کی سب سے اوچھی چھوٹی کون ہے تو دیکھیں یہاں ایس پرسن میں کافی کنفیوجن ہے کنفیوجن نہیں ہوئے گا اگر آپ کو پوچھے گا کہ بھارت میں سب سے اوچھی چھوٹی کون ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کا کیٹو کیا ہو جائے گا کیٹو جس کو ہم لوگ گاڑی بین آسٹین بولتے ہیں اگر یہی پرسن آپ کو پوچھ دے کہ بھارت میں ہیمالے کا سب سے اوچھا چھوٹی کون ہے تو پھر کنچن جنگہ ہو جائے گا کن ہو جائے گا کنچن جنگہ اور اگر آپ کو پوچھے کہ بیسپ کا سب سے اوچھا چھوٹی کون ہے تب وہ آپ کا ہو جائے گا تو سمجھئے گا یہاں پہ ہم نے کیٹو کی بات کہا تو کیٹو جو ہے وہ آپ کا کاراکورم پروت کی سب سے اوچھی چھوٹی ہے تو بھارت میں آپ کا دو پروت سرینیاں مخرب سے آپ کا ایک ہیمالے بھی ہے کاراکورم بھی ہے تو اگر ہیمالے کا نام لے تو کنچن جنگہ ہو جائے گا جو کسی کم میں ہے اور اگر آپ کو بھارت کا سب سے اوچھا بولے تو آپ کا کیٹو ہو جائے گا جو کی آپ کا کاراکورم پروت کا ہے تو یہاں پہ آپ کا پہلا جو پرسن تھا کہ بھارت کی سب سے اوچھی چھوٹی کون ہے تو آپ کا اُستر ہوگا کیٹو یا اس کو بولیں گے گارڈوین آسٹین یہ آپ کا کون سا پروت کا ہے تو کاراکورم پروت کا ہے کاراکورم پروت یہ آپ کا جمہو کسیر میں اصطیت ہے تو یاد رکھے گا اگر اس کی اوچائی پوزد ہے کاراکورم کا تو اس کا اوچائی ہے آٹھ ہزار چھو سو اگارہ میٹر تو یہ کوشن آپ کو آسانی سے کلیر ہو گیا ہوگا اس میں بہت سارے پرسن جھوڑے ہوئے ہیں کسی طرح سے آپ کو پرسن گھوما کے پوچھے تو آپ آسانی سے اُتر دے سکتے ہیں چلیے دوسرا پرسن پر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ باوانوہ سمبیدھان سنسودھن کا سمبند ہے تو باوانوہ سمبیدھان سنسودھن کا جو شمبند ہے وہ آپ کا دل بدل قانون سے ہے تو کسی ہے دل بدل قانون بہت ہی مہتپون پرسن ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ باوانوہ سمبیدھان سنسودھن جو ہے وہ آپ کا کس سے جڑا ہوا ہے تو دل بدل سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر انسوچی کی بات کریں تو دسوان سوچی بھی جو ہے دل بدل سے ہی جڑا ہوا ہے تو یا تو انسوچی دس پوچھے تب بھی آپ کا دل بدل ہوگا یا باوانوہ پوچھے حنہ تب بھی آپ کا دل بدل سے ہوگا ٹھیک ہے چلیے نیکش کوشن پہ ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہتا ہے کہ سودھ پریابرن کے لیے کتنا پرتیست بن ہونا چاہیے سودھ پریابرن کے لیے کتنا پرتیست بن ہونا چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریابرن سودھ رہے تو اس کے لئے بن کا جو پرتیسط ہونا چاہیے وہ لگ بگ آپ کا 33 پرتیسط ہونا چاہیے اگر accurate بات کریں تو 33.33 33.33 پرتیسط جو ہے آپ کا بن ہونا چاہیے اگر اتنا پرتیسط پر بن ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا پریابرن جو ہے بہت ہی سدھ ہے اگر بھارت کی بات کریں تو یہاں پر بن کا پرتیسط ابھی آپ کا 33.33 پرتیسط نہیں ہے کہ اول مدھ پردیس ایسے راج ہے جہاں پر آپ کا 33 پرتیسط سے ادھیک بن ہے اگر ہم بیہار کی بات کریں تو ماتر یہاں پر سات سے آٹھ پرتیسط بھاگ پر ہی بن ہے تو سوچ لیجئے کہ بیہار کا جو آپ کا پریابرن کتنا آپ کا دوسریت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ہریانہ میں چل جائیں تو ہریانہ میں ماتر چار پرتیسط بھاگ پر بن ہے تو آپ یہاں پر کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو سدھ پریابرن ہے اس کے لئے کتنا بن ہونا چاہیے تو 33 پرتیسط بن ہونا چاہیے اس کے بعد آئیے انوچھے 360 کا سمبند کس سے ہے تو انوچھے 360 کا سمبند جو ہے وہ آپ کا بیتیے آپ آت سے ہے یعنی دیش میں کبھی بھی اگر بیتیے آپ آتی ہے تو انوچھے 360 کو لاغو کیا جا سکتا ہے لیکن بتا دے دوستو کہ ابھی تک ایسا ہنہ دربھاگ گستیتی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے اور نہ آئے ہنہ تو میں مانتا ہوں کہ جو ابھی تک ہے بھارت میں ایک بار بھی بیتیے آپ آت کا گوشنا نہیں کیا گیا ہے تو اگر ہم 360 کی بات کرے تو کیا ہے بیتیے آپ آت کا بات کرتا ہے ہنہ بیتیے آپ آت کی بات کرتا ہے تو انوچھے آپ کا 360 بیتیے آپ آت کی بات کرتا ہے یہ بھی پرسن پوچھے گا کہ بھارت میں ابھی تک کتنے بار بیتیے آپ آت لاغو ہوا ہے تو یاد رکھے گا یہ کبار بھی نہیں اس کے بعد ہم لو آئے کہتا ہے مہا بیوگ کا پرستاو لائے جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مہا بیوگ کیا ہے پہلا تو جان لیجے کہ مہا بیوگ سبد جو ہے وہا امریکہ کے سمبیدھان سے لیا گیا ہے ہنہ اور یہ بھارتیے سمبیدھان کے انوچھے 61 میں برنیت ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یادی اگر راست پتی سمبیدھان کے انوروپ کارے نہیں کرتا ہے تو ان پہ مہا بیوگ لگایا جاتا ہے کتنا انوچھے کے تحت تو 61 انوچھے کے تحت لیکن یہ جو آپ کا مہا بیوگ لائے جائے گا وہ کہاں لائے جائے گا تو یاد رکھے گا کہ مہا بیوگ یا تو راج سبھا میں بھی لائے جا سکتا ہے یا تو لوگ سبھا میں بھی لائے جا سکتا ہے ہاں دونوں جگہ سے اگر پاریت ہو جاتا ہے تو پھر راج پتی کو اپنا پد تیاغنا ہوتا ہے تو بس دماغ میں ہی رکھنا ہے کہ لوگ سبھا یا راج سبھا تو اس کا اتر ہو جائے گا لوگ سبھا یا راج سبھا بھا کہیں بھی لائے جا سکتا ہے اور یہ ایک سٹھ انوچھت کے تحت لائے جاتا ہے کلیر ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میریانا گرد اسثیت ہے آپ جانتے ہو کہ مہا ساغر ہے اور مہا ساغر کے اندر بھی آپ کا گرد پایا جاتا ہے ابھی آپ کا کھوزیں جاری ہے اور بھی انیک نئے نئے چیز آپ کے سامنے اُبھر کر کے آئیں گے لیکن اگر فیلال آپ کو پوچھا جائے کہ میریانا گرد جو آپ کا ایک گرد ہے گرد منے گڑھا یعنی ساغر کے جو تل پہ جو گڑھا ملتا ہے اس کو گرد بولتے ہیں تو میریانا گرد جو ہے وہ آپ کا پرشانت مہا ساغر کا سب سے گھرہ گرد ہے پرشانت مہا ساغر تو یاد رکھے گا کہ پرشانت مہا ساغر میں جو گرد ملتا ہے اس کا نام کیا ہے میریانا گرد یہ لگوہ آپ کا 11.33 جو ہے آپ کا کیا ہے گھرہ ہے انا 11.33 منٹ گھرہ ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایبریش پروت کو بھی اگر اس میں ڈال دیجے گا تو یہ ڈوب جائے گا کیونکہ ایبریش کی جو اچائی 8.846 ہے اور یہ دیکھ لیجے کتنا ہے تو جاہیر سی بات ہے میریانا گرد جو ہے دنیا کا سب سے گھرہ گرد ہے جو آپ پرشانت مہا ساغرم پسمی پرشانت مہا ساغرم دیتا ہے گھرائی بھی کلیر ہو گیا اگر آپ کو سنڈا گرد پوچھے تو سنڈا گرد آپ کا ہند مہا شاگر میں ہے سنڈا گرد پوچھے تو پرشانت مہا ساغرم اس کے بعد یہ کہتا ہے سندو گھاٹی سبتہ کی لیپی کیسی تھی سندو گھاٹی سبتہ کا جو لیپی تھا ابھی تک پڑھی نہیں گئی ہے تو اس لیپی ہے یا اس کو انگلیس میں بونڈ آف انڈس بولتے ہیں تو سندو گھاٹی سبتہ کی چترکار لیپی ہے جو دائیں سے بائیں اور پورا مائے سے دائیں لکھا جاتا تھا آپ کو یہ بھی پوچھتا ہے سندو گھاٹی جو آپ کا لیپی ہے اس کا لکھا وٹ کیسے ہے تو دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں اس میں آپ کا 64 مل چن تھا جس کا اپیوگ کیا جاتا تھا اگر برن کی سنکھیا کہیں تو اس میں آپ کا لگ وقت 400 سے 500 تھا یعنی یہ جو آپ کا لیپی ابھی تک پڑھ نہیں گئی ہے اس کے وعدہ کامروپ کس کا پرانا نام ہے کامروپ جو ہے اسم کا پرانا نام کس کا پرانا نام کامروپ کامکھیا بھی آپ سنے ہوں گے نام کافی آپ کا جادو ہی ٹونا بلا جگہ ہے تو کامروپ کس کا پرانا نام ہے تو اسم کا پرانا نام ہے اس کو آپ سکرین سوٹ کھچ لیجئے تو چلیے ہم لو آگے کا پرسن کو دیکھتے ہیں نیکس پرسن ہے کی مان کو سکر کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مان کو سکر جو ہے آپ کا آسٹریلیا کی سب سے اوچی چھوٹی ہے تو یاد رکھے گا مان کو سکر کیا آسٹریلیا کی سب سے اوچی چھوٹی ہے اور یہ جو ہے گریٹ ڈی ہائنڈ رینج کی سب سے اوچی چھوٹی ہے یعنی آسٹریلیا میں گریٹ ڈی ہائنڈ رینج ہے اور گریٹ ڈی ہائنڈ رینج کی سب سے اوچی چھوٹی آپ کا کوش کو ہے تو یاد رکھے گا مان کو کو کیا ہے تو گریٹ ڈی وائنڈ رینج آسٹریلیا کی اوچی چھوٹی اوچی چھوٹی تو یاد رکھے گا گریٹ ڈی وائنڈ رینج ہے آسٹریلیا میں اس کی سب سے اوچی چھوٹی آپ کا مان کو شیز کو ہے چلی نیک شنگ بات کرتے ہیں پنچ راج بیوستہ کا دیش کیا ہے تو چکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھارت گاؤں کا دیش ہے اور یہاں پر پنچ راج بیوستہ ساسن بیوستہ کے حساب سے کافی مہت مانا جاتا ہے کیونکہ پنچ راج بیوستہ میں 99% جو آپ کا سمسیہ ہے اس کا سامادھان ہو جاتا ہے تو آپ کا جواہر لان نہرو مہات گاندھی راج گاندھی کچھ ایسے لوگ تھے بھلوان ترائی مہت جنہوں نے پنچ راج بیوستہ کو سدریڑ بنانے کا پریاز کیا اور اس کا سب سے جو مہت پنج تھا وہ تھا آپ کا ست کا بکن کرن یعنی ست جو ہے وہ جنت تک مہنچانا تاکہ سرکار پر اس کا دوا کم پڑے تو یاد رکھے گا کہ پنچ راج و آس تھا کا موک اُدیش جو ہے آپ کا ست کا بکن کرن ہے ست کا بکن کرن ست کا بکن کرن کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار اپنے سکتی کو جنت تک پہنچ دیتی ہے اگر اس کو آپ کو ڈیٹیل سا پڑھ نا ہے تو میرا پنچ آس دیکھ لیں کاف ہی بنا ہو ہوا چلیں یہاں پہ ہم لوگ نیکس کی بات کہتے ہیں جوتی پونج پوستک کے لیخ کون ہے جوتی پونج پوستک کے لیخ نریندر موڈی ہے نریندر موڈی یاد رکھئے گا نریندر موڈی پوچھے جوتی پوستک کے لیخ کون ہے تو نریندر موڈی اگر آپ کا exam پوستک کا لیخ کون ہے تو وہ بھی آپ کا موڈی ہے یہ دونوں پوستک کا لیخ ہیں نریندر موڈی چلیں آگے آئیے قطع ہے گودان پوستک کا لیخ کون ہے جانتے ہوں گے گودان گبن کرولا کفن یہ سب ایسے بوک ہیں جو برسوں سے ہمارے بیچ پرچلیت ہیں اس کا جو لیخ ہے وہ آپ کے کلم کے جاد پرم چند ہے پرم چند اس کے بعد گودان کی بات کرے تو بہت سارے آپ کے پوستک لکھے ہیں لیکن اگر گودان کی بات کیا جا رہا ہے تو ہم دماغ میں رکھیں گے کہ اس کا اتر آپ کا پرم چند پرم چند کو کلم کا جادو گر بھی کہا جاتا ہے ریڈ آرگینائزیشن کی بات کیا جائے اس میں آپ کا دیسوں کی جو سنکھیا ہے وہ آپ کا 165 ہے یعنی کتنا دیس ہے 165 ہے اس میں جو ہے اس کی اس تھاپنا جو ہے ایک جنوری 1995 کو کیا گیا تھا اس کی اس تھاپنا کب کیا گیا اس تھاپنا کی بات کر لیں تو ایک جنوری 1995 کو کیا گیا تھا اگر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گی w t o کا جو آپ کا مکھیال ہے تو وہ کہاں ہے بھائے تو آپ کا jnevah میں ہے کہاں ہے jnevah میں jnevah کہاں şu races land میں ہے ھیک ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد آجئے سیکندر کے سمعے مغت کا راجہ کون تھا تو سیکندر کے سمعے جو آپ کا مغت کا راجہ تھا وہ کون تھا دھناند تھا یعنی سیکندر کے سمعے جو آپ کا مغت کا راجہ تھا دھناند تھا جو نندبنص کا تھا نندبنس کی جو استھاپنا کی تھی مہا پدھم نند نے کیا تھا اور یہ جو آپ کا دھانانن تھا بہت ہی کرور آپ کا راجہ تھا لیکن اس کے پاس بسال سینہ تھا کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کی بسال سینہ سے بھی ڈر کر کے آپ کو کیا ہوا تھا لوٹ گیا تھا تو یاد رکھے گا سکندر کے سمائے میں جو آپ کا سینہ تھا وہ کافی بڑا تھا نند کا نند کا جو راجہ تھا وہ دھانانن تھا اسکرین سوٹ اس کو کھچنے کا پریاس کیجئے چلیے نیکس کوشن پہ ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں پھر آتے ہیں کہتا ہے کہ ملک عامل پایا جاتا ہے تو یہاں پہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ سکندر کے سمائے دھاناننند تھا دھاناننند جو کی آپ کا نند بنس کا تھا کس کا تھا نند بنس کا اس کے بعد ملک عامل جو پایا جاتا ہے اس سیو میں پایا جاتا ہے کس میں پایا جاتا ہے ملک عامل کس میں پایا جاتا ہے اگر ٹاٹریک عامل بولے تو انگور میں ٹاٹریک کہاں تو انگور میں اور اگر آپ کا ملک عامل پوچھے تو آپ کا سیو میں تو یاد رکھئے گا اس کے بعد یہ نیکس کوشن ہے کہتا ہے ایوک کی مرتیو ہوئی تو ایوک کی مرتیو یعنی کتوب دین ایوک کی مرتیو جو ہوئی وہ آپ کا چوگان ایک پرکار کا کھیل ہے جو گھوڑے پہ چڑھ کے کھیلا جاتا ہے اور اسی چوگان کھیل کے دوران جو ہے وہ گھوڑے سے گر جانے کے کارن اس کی مرتیو ہو گئی تو یاد رکھے گا اس کی مرتیو آپ کا گھوڑے سے گر جانے یعنی چوگان کھیلتے سمیہ تو اتر کیا ہو جائے گا چوگان کھیلتے سمیہ کھیلتے سمیہ گھوڑے سے گر جانے کے کارن گھوڑے سے گیر جانے کے قارن تو یاد رکھے گا کتوب دین اے بک کی مرتیو کیسے ہو گئی تو چوگان کھلتے سمیں گھوڑے کے گر جانے کے قارن چلیے سکرین سوٹ کیچے اس کو تو نیکسٹ پرسن کیوں اور ہم لوگ چلتے ہیں اور اگلا پرسن جو دیکھتے ہیں کہ آم کا بڑا اتپادک دیش ہے پہلے تو جان لیجئے کہ آم کا جو بنسبتک نام ہے وہ میگی فیرا انڈی کا ہے کیا نام ہے میگی فیرا انڈی کا آم کا بنسبتک نام کیا ہے ہنہ میگی فیرا انڈی کا کبھی کبھی اے ہی پرسن آپ کو پوچھ دیا جاتا ہے کہ آم کا بنسبتک نام کیا ہے تو آپ کا اتر کیا ہونا چاہیے میگی فیرا انڈی کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آم کا اتپادن جو ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ کون دیش میں ہوتا ہے تو آپ کا اتر ہونا چاہیے بھارت کیا ہونا چاہیے بھارت آیا جو ہے بھارت کا سب سے پریے فل کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے اس کو فلو کا راجہ کہا جاتا ہے راستیے فل کے روپ میں پاکستان میں بھی اسے راستیے فل کے روپ میں جانا جاتا ہے تو یاد رکھے گا پھر قطع نیکس کہ چمگادر ہے تو چمگادر جو آپ کو بتا دے دوستو کہ ایک اصطن دھاری ہے یعنی بچے کو جنم دیتا ہے تو کیا ہے اصطن دھاری اصطن دھاری یعنی چمگادر جو ہے اصطن دھاری ہے یا پرسپت آپ کا جیو ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہے بھوجن موں سے کرتا ہے ٹوائلٹ بھی موں سے کرتا ہے اور بچہ بھی موں سے ہی جنم دیتا ہے تو یاد رکھے گا کہ یہ اصطن دھاری بھی ہے اس کے بعد کہتا ہے سرپرثم کس دھاتو کا اپیوگ ہنا کیا گیا تھا یعنی مانب دوارا جو سرپرثم دھاتو کا اپیوگ کیا گیا وہ کون سا دھاتو تھا تو یاد رکھے گا تامبہ یعنی مانب جو ہے سب سے پہلے تامبہ کا اپیوگ کیا بھی بھی آئی ہے یعنی مانب سب سے پہلے کس دھاتو کا اپیوگ کیا تو تامبہ کا اپیوگ کیا آپ دیکھ لیجئے دنیا کا جو سب سے پرانا سبتہ ہے سندھو گھاٹی سبتہ تامبہ کا کھوچ جو ہے آپ کا سندھو گھاٹی سبتہ کے لوگوں کو ہی جاتا ہے یعنی تاما کا جو کھوچ کیا ہے وہ سندھو گھاٹی سبتہ کے لوگ نہیں کیا ہے تو یاد رکھے گا کہ سرپرثم مانب نے جس دھاتو کا اپیوگ کیا وہ کون تھا تو تاما تھا کتا کلنگ کا یودھ جو ہے کب ہوا تو کلنگ کا یودھ جو ہے آپ کا دو سو ایک سٹھ عیسیٰ پور میں ہوا ہنا دو سو ایک سٹھ عیسیٰ پور میں یعنی کلنگ کا یودھ کب ہوا دو سو ایک سٹھ عیسیٰ پور میں ہوا کہاں ہوا تو کلنگ میں ہوا کلنگ کہاں ہے تو اڑیسہ میں ہے کس کے کس کے بیچ میں ہوا تو اسوک کے بیچ میں ہوا اور انت پند نابن کے بیچ میں ہوا یعنی یا یدھ کافی امپورنٹن تھا اسوک یعنی مورکال کو یا یدھ جتنا کافی ضروری تھا کیونکہ اسی سے آپ کا دچھن کا راستہ کھلتا تھا اس کے لئے اسوک نے لگ بھگ آپ کا ایک لاکھ سے ادھیک لوگوں کا کھن بہایا اس سے کئی ایک گناہ جادہ جو لوگ گھائل ہوئے اس سے کئی ایک گناہ ادھیک لوگ آپ کا گھائل ہونے کے اپرانت موت کے گھاٹ اترے تو اس پرکار سے آپ یاد رکھے کہ کلنگ کا یوج جو ہوا وہ آپ کا دو سو ایک سٹھ عیسیٰ پور میں ہوا کس کے کس کے بیچ میں ہوا تو اسوک اور انت پند نابن کے بیچ میں ہوا Spectering اس کے بعد آج یہ کہتا ہے آدھونک جو ہے جیوانوں کا جین نک کسے کہا جاتا ہے آدھونک جیوانو کا جین نک راوٹ کوچ کو کہا جاتا ہے راوٹ کوچ راوٹ کوچ کو کہا جاتا ہے تو یاد رکھے گا کہ آدھونک جو ہے جیوانوں کا آشک جو ہے کسے جاتا ہے راوٹ کوچ یہاں 1676 اس میں میں کیے تھے یہ جرمن آپ کا لگانک تھے تو یاد رکھے گا کہ آپ کا جیوانوں کا خوش یعنی ادھونک جیوانوں کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو راوٹ کوچ کو سولہ سو چھیتر اس بھی کو یہ جرمنی کے رہنے والے تھے اس کے بعد سائنو بیکٹریہ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پیتھیوی پر لگ بھگ آپ کا سب سے پہلا جو جیو جنم لیا وہ آپ کا جل ملیا لگ بھگ آپ کا ساڑھے تین ارہ برس پہلے اور سب سے پہلے جو جیو جنم لیا اس جیو کا نام ہے سائنو بیکٹریہ کیا ہے سائنو بیکٹریہ تو سائنو بیکٹریہ جو ہے آپ کا دھرتی پر سب سے پہلا جیو ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پیتھوی پر آکسیجن دینے کا جسرے ہے وہ بھی آپ کا سائنو بیکٹریہ کا ہی ہے یعنی پیتھوی پر سب سے پہلے آکسیجن کا نرمان جس جیو کے کارن ہوا وہ ہے آپ کا سائنو بیکٹیریا تو یاد رکھے گا سائنو بیکٹیریا کیا ہے تو سب سے پہلا جیو پہلا جیو یعنی سب سے پہلا جیو جو شموندر میں زنو لیا تھا کیونکہ جیو کا اوتپتی سب سے پہلے جیل میں ہی ہوا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں جیل ہی جیون ہے تو یاد رکھے گا دوستو کہ سب سے پہلے آپ کا جیو جیو کی اوتپتی جل میں ہوا اس جیو کا نام کیا تھا سائنو بیکٹیریا تھا دھرتی پہ اوکسیجن کے اوتپادن کے لیے یہ جیو آپ کو سرپرمکھ مانا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے پرکاس کا گتی کو کون محبا آپ جانتے ہو کہ پرکاس کا گتی جو ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے چلتی ہے یعنی پرکاس کا گتی کیا ہے تو تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اور اس کو محبنے کا سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ کا رومر نے کیا یا کون کیا رومر یعنی رومر نے سب سے پہلے جو ہے پرکاس کی گتی کو محبنے کا پریاز کیا یا کیا بھی سفل پریشن کیا یہ بھی آپ کا لگ بھگ سولہ سو چھیتر اسوی میں ہی کیا تو آپ کو پوچھا جائے گا پرکاس کے گتی کو محبنے کا کام سرپرثم کون کیا تو رومر نے کیا یاد رکھے گا پرکاس کا گتی کتنا ہے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سوری کا پرکاس دھرتی تک مہنچنے میں لگ بھگ آٹھ مینٹ بیس سیکنڈ کا بقت لگتا ہے ٹوٹل سیکنڈ کی بات کرے تو پان سو سیکنڈ اگر چندرمہ کا پرکاس دھرتی پر پہنچنے کی بات کرے تو لگ بھگ آپ کا ساوہ مینٹ یعنی وان پوائنٹ چوتیس سیکنڈ ہے نا تو یہ کافی بھی بھی آئی کوشن تھا جو جڑا ہوا تھا آپ کا کونسٹیبل سے اس کو بار بار پڑھے ری بیجن کریں تاکہ آپ کو جی ایس سے سماندیت ایک بھی کوشن نہ چھوٹ سکے اور پھر ایک بار بھو رہا ہوں دوستو ابھی تک جو کوئی بھی میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دھنیے بات